السلام علیکم میری یوٹو فیملی امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لے کے آئیوں بہت مزیدار سے چیز بول کی ریسپی تو پٹیٹو چیز بول کو بنانے کے لیے جو مجھے انگریڈینس چاہیں یہاں پر میں نے پانچ عدد میڈیم سائز کے آلو لے لیے ہیں جنہیں میں نے بوائل کر لیا ہے اور بوائل کرنے کے بعد ہم انہیں اس طرح سے میش کر لیں گے میشر کی مدد سے آلو بوائل کیے تھے تو اس کے میں نے نمک کا استعمال نہیں کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ اب یہاں پر چیٹر چیز ہے میرے پاس پچاس گرام اگر آپ کے پاس پروسس چیز ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے تو اسے جو ہے وہ آپ گریٹر کی مدد سے گریٹ کر کے بھی اس کے انہیں ڈال سکتے ہیں میں جو ہے وہ اسے چھوڑی سے اس طرح سے کٹ رہی ہوں کیونکہ یہ میرے پاس فریز ہوئی ہوئی ہے تو اس وجہ سے یہ ایزی لی جو ہے وہ اس طرح سے چھوڑی سے بھی کٹ رہی ہے تو میں گریٹر کی مدد سے اس نے ہی کٹ رہی ہوں تو اگر آپ کے پاس پروسس چیز ہو تو آپ اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس اس وقت موجود نہیں تھی تو اس وجہ سے میں اسے یوز کر رہی ہوں اور اسے جو ہے وہ اس کے ساتھ مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب ہم باقی ویجیٹیبلز فغیرہ ایٹ کریں گے تو یہ تب بھی اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے گی تو اسی وجہ سے میں میشر کو نکال دیتی ہوں اس میں سے اسی کے ساتھ یہاں پہ میرے پاس تین ٹیبل سپون ہرہ دھنیا ہے فریش ہرہ دھنیا میں نے لیا ہے تین ٹیبل سپون جسے میں نے بلکل بارک چوب کر لیا ہے اسی کے ساتھ یہاں پہ میرے پاس پرینگ آنین ہے ہری پیاس تو یہ یہاں پہ ڈھائی ٹیبل سپون کے قریب ہے میرے پاس اسے بھی میں نے بلکل بارک چوب کر لیا تھا اس کے اندر آپ جتنی بھی ویجیٹیبلز ڈالیں گے وہ سب بلکل بارک ہونی چاہیے تو یہاں پہ میرے پاس 1.5 ٹیبل سپون جو ہے وہ ہری مرچے ہیں تو ہری مرچ آپ اپنے حساب سے ڈال دیجئے گا اور اسی کے ساتھ یہاں پہ 1 ٹیبل سپون میرے پاس نارمل پیاس جو ہے وہ کٹی ہوئے اسے بھی میں نے بلکل باریک کٹ لیا تھا اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں گاجر و شیملہ مرچ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس 1.4 ٹی سپون سفیز سوکھا دھنیا پاودر ہے اسی کے ساتھ یہ 1.4 ٹی سپون سفیز سیرا پاودر ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پہ 1.5 ٹی سپون میں نے سفیز نمک کا استعمال کر رہی ہے نمک جو ہے وہ already چیز کے اندر بھی ہوتا ہے تو آپ دیکھ کے ڈالیے گا اسی کے ساتھ یہاں پہ 1 ٹی سپون میں نے لال مرچ لے لی ہے یہ دردری لال مرچ ہے میرے پاس آپ لال مرچ بھی اپنی ٹیسٹ کے اکوڈنگ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں کالی مرچ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو یہ totally optional ہے تو اسے جو ہے وہ اچھے سے ہاتھ سے میں میش کر لوں گی تاکہ ساری چیزیں یکچہ ہو جائیں اور جو ہے جب ہم بال بنائے تو بالکل سمودھ سی بال بنیں آپ نے جو ہے وہ اسے اتنے اچھے سے میش کرنا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی گٹلی یا کوئی بھی ثابت جو ہے وہ آلو نہ رہے تو سب آلو جو ہے وہ اچھے سے میش ہو جائیں اور چیز بھی اس کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب اس کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ ثابت آلو وغیرہ موجود نہیں ہے تو اچھے سے میش ہو چکے ہیں یہ تو اب جو ہے وہ چلتے ہیں نیکسٹ انگریڈینٹ کی طرف تو یہ یہاں پہ میرے پاس بریڈ کرمز ہے ون این ہاف کپ ہے اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہاں پہ میرے پاس کوڈنگ کے لیے تین ٹیبل سپون میں نے میدہ لیا ہے اور تین ٹیبل سپون ہی میرے پاس کون فلور ہے اسی کے ساتھ ہی دو پنچ میں نے نمک لیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ کالی مرچ کا استعمال کیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ کالی مرچ کے بدلے لار مرچ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب اس کا پیس بنانے کے لیے مجھے پانی چاہیے ہوگا تو پانی میں یہاں پہ روم ٹیمپریچر پہ ہی لے رہی ہوں نہ گرم ہے نہ تھنڈا ہے تو نورمل جو ہے وہ روم ٹیمپریچر کا پانی اس میں یوز ہوگا تو پانی کو ہم تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کا گھول بنا لیں گے پہلے ہم ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو اب میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی آئٹ کر لوں گی تاکہ ایک زبرزرسی کوڈنگ تیار ہو جائے ہم اس کوڈنگ کے اندر نمک کالی مرچ کا استعمال اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے جو چیز پیٹیٹوز ہم بنا رہے ہیں اس کے اوپر کورڈنگ میں بھی فلیور آئے تو اس کے اندر جو ہے وہ اسے بھی اچھے سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی لمس وغیرہ نہ رہے تاکہ جب ہم کوڈنگ تیار کریں تو ہمارے پیٹیٹوگں کی اسے ہمک transmitter کوئی بھی لمب وغیرہ نہ رہے ایک اچھی سی سموز سی کوڈنگ تیار کرنے کے لیے ہمیں اسے اچھے سے مکس کرنا ہوگا تاکہ جو ہے وہ اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی لمس وغیرہ نہ رہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کنسٹنسی کچھ اس طرح سے ہونی چاہیے یہ بیچ میں مجھے تھوڑا سا لم نظر آ گیا تو میں نے اسے اگین جو ہے وہ اسے بیٹ کر کے نکال لیا میں نے اسے سپون کی مدد سے کیا اگر آپ چاہے تو آپ اسے وزکر کی مدد سے بھی پھینٹ سکتے ہیں اب یہاں پہ میرے پس چیز ہے اب یہاں پہ میں پیزا چیز لے رہی ہوں اگر آپ کے پاس پیزا چیز نہ ہو تو آپ چیز یا مورزرلا چیز بھی یوز کر سکتے ہیں پیزا چیز جو ہے وہ بہت زیادہ لیزتار ہوتی ہے تو اسی وجہ سے پیزا چیز جو ہے وہ زیادہ صحیح رہتی ہے اس کے لیے تو یہاں پہ جو ہے وہ اب میں اس کے کیوپس پنا لوں گی یہاں پہ ٹوٹل میں نے جو ہے وہ دھائیسو گرام چیز لی ہے تو اس میں دھائیسو گرام تک تو نہیں جائے گی کم ہی یوز ہوگی تو یہ پورا میں نے بلوک جو ہے وہ ڈھائیسو گرام کا لے لیا تھا اب جو ہے میں اس کے چھوٹے چھوٹے سی کیوپس بنا لوں گی تو میرے پاس جو ہے یہ چیز بہت زیادہ فروزن ہے اس لیے اسے مجھے کٹ کرنے میں تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائم لگ رہا ہے تو آپ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سے روم ٹائم پریچر پر رکھ لیچے گا تو میں اسے پہلے نکالنا بھول گئی تھی تو اسی وجہ سے تھوڑی سی ہارڈ ہو رہی ہے تو یہاں پہ میں نے اس کی کیوپس سیار کر لیے ہیں اب اسی کے ساتھی میرے پاس یہاں پہ جو ہے میں نے ہاتھوں پہ تھوڑا سا اوئل لگا لیا ہے ہاتھوں کو گریس کر کے اب اس طرح سے آپ نے چھوٹا سا پیڑا لے لینا ہے اس سے جو ہے وہ ہاتھ پہ اس طرح سے پھیلا لینا ہے اور اس کے اندر ایک چیز کا کیوپ رکھ لینا ہے اس طرح سے اور یہ دیکھیں ہاتھ کے مدد سے سے بند کر لیں بہت ہی آسان ہے یہ پول بنانا تو یہ دیکھیں اگر آپ کے ہاتھ گریس ہوں گے تو آپ کے ہاتھوں پہ جو ہے وہ جتنا بھی جو بیٹر ہو گئی یہ نہیں لگے گا تو یہ یہاں پہ دیکھیں پول بن کے تیار ہو چکی ہے اب جو ہے میں اس سے میدے والی جو میں نے کوڈنگ تیار کی تھی میدہ اور کون فلور کو ڈال کے تو اس کے اندر ڈپ کریں گے اس گھول کے اندر اور سپون کی مدد سے جو ہے میں اس میں اچھے سے مکس کر لوں گی اس کے اوپر پوری کوڈنگ لگا لوں گی اگر آپ چاہے تو آپ سارے پہلے ایک ساتھ بنا لیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو اس طرح سے کوڈنگ میں مکس کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو اس طرح سے بریٹ کرمز کے اندر ڈپ کریں کوٹ کریں اور جو ہے وہ اسے دس منٹ کے لیے اپنے ریفریجریٹر کے اندر رکھ لینا ہے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو یہ یہاں پہ دیکھیں میں اسے اس طرح سے مکس کر رہے ہوں بریٹ کرمز کے ساتھ اور یہ اچھے سے اس کے اوپر بریٹ کرمز کوٹ ہو چکے ہیں تو بہت ہی زبردست سی بال بن کے تیار ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں باقی ساروں کو بھی ہم اسی طرح سے تیار کر لیں گے تو میں ایک اور تیار کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں ابھی میں نے اگین تھوڑا سا جو ہے وہ بیٹر لیا اپنے ہاتھ پہ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اس طرح سے رول کیا اور ہاتھ پہ تھوڑا سا فلیٹ کر لیا یہ دیکھیں اس طرح سے ہاتھ پہ فلیٹ کیا ایک چھوٹا سا پیڑا لینا ہے آپ نے اس کو ہاتھ پہ فلیٹ کر لینا ہے اور پھر اس کے اندر آپ نے اگین جو ہے وہ چیز کا کیوب رکھنا ہے تو آپ چاہیں تو اگر آپ زیادہ چیز رکھنا چاہتے تو آپ زیادہ چیز بھی رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے ہاتھ پہ رکھا اور اس کو اگین فولد کیا اسے گھمایا اور یہ جو ہے وہ آپ کا چیز پول تیار ہے تو بہت ہی آسان ہے اسے بنانا اسے کوئی بھی آرام سے بنا سکتا ہے بس آپ اپنے ہاتھوں کو گریز کر کے رکھئے گا اور باقی سارے بھی میں اسی طرح سے تیار کر لوں گی تو یہ میں تھوڑا سا کیمرے کے آگے آ چاہتی ہو کیونکہ وہ پہلے والا بھی بلکل صحیح سے آپ کو نظر نہیں آیا تو اب یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ہاتھ میں فلیٹ کیا اس کے اندر کیوب رکھا چیز کا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ دیکھیں تو ایورسیسی کے ساتھ ہی جب تک یہ میں بناتی ہوں تو آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز لائک کے بٹن پر کلک کر لیجئے آپ کی سپورٹ میرے لئے بہت مائنے رکھتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں باقی سارے بھی میں اسی طرح سے تیار کر لوں گی اور یہ دیکھیں اب یہ یہاں پہ ہو چکے ہیں تیار اور اب میں ان سب کو ایک ایک کر کے ڈپ کرتی جاؤں گی اور بریڈ کرمز کے اندر کوٹ کرتی جاؤں گی اور پھر اس کے بعد اس کو اس طرح سے نکال لوں گی تو ابھی تھوڑے سی نرم ہو رہے ہیں تو اس کے بعد اس سے ہم فریزر میں رکھیں گے جس دس پیلٹ کے لئے آپ رکھ لیں وہ بھی انف ہوگا اس کے لئے تو یہ سیٹ ہو جائیں گے اور اگر آپ نہ بھی رکھیں تو بھی اتنا کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ میں نے ہاف رکھے تھے اور ہاف جو ہے وہ میں نے ایسے ہی فرائے کر لئے تھے تو اس میں بھی اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا تو یہاں پہ جو ہے یہ میرے پانچ بالز تیار ہو چکے ہیں میں باقی بھی سارے اسی طرح سے تیار کر لوں گی اور ان سب بھی اسی طرح سے کوڈنگ لگا لوں گی تو ما شا اللہ ما شا اللہ سے پانچ پیٹیٹوز سے میرے کافی زیادہ جو ہے وہ چیز بول بن کے تیار ہو چکے تھے اب یہاں پہ ایک کڑائی کے اندر میں نے آئل لے لیا ہے تقریبا میں نے دو کپ لیا ہے آئل یہاں پہ آپ اگر چاہیں تو آپ زیادہ آئل بھی لے سکتے ہیں تو اب آئل کو جو ہے وہ بہت زیادہ گرم بھی نہیں کرنا ہے اور بلکل تھنڈے میں بھی آپ نے نہیں ڈالنے ہیں تو یہاں پہ پہلے میں نے آئل کو بریٹ کرم ڈال کے چیک کر لیا تھا اور اس کے بعد اب جب بھی بلکل لائٹ سا گرم ہوا ہے بلکل تیز گرم نہیں ہونا چاہیے اور میڈیم لو کے درمیان میں میں اسے فرائے کر رہے ہوں اور تھوڑے دن کے بعد میں اس کی جو ہے وہ فلیم تھوڑی تیز کروں گی اور اب جب تک اس کی ایک سائٹ پورے سے پکنے ہی چاہے گی تو میں اس کی سائٹ کو چینج نہیں کروں گی اس سے جو ہے وہ آپ کے بریٹ کرم سارے کے سارے اترنا شروع جنگا میں نے فلیم کو تیز کر لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کسی بھی فوق کی مدد سے یا چھوٹے چمچ کی مدد سے جو ہے وہ ان کی سائٹ کو چینج کر سکتے ہیں اور جب تک کہ دوسری سائٹ پر اچھے سے کلر نہ آ جائے تو آپ نے ان کو اگین جو ہے وہ ہلانا نہیں ہے اور میں نے جو ہے وہ ان کے اندر پروسس چیز نہیں ڈالی ہے تو میں نے چیز چیز کا یوز کیا ہے تو وہ جو ہے وہ ملٹ ہو کے اس میں سے نکل بھی سکتی ہے بات الحمدللہ اس کی جو ہے وہ کوڈنگ اچھے سے ہو چکی تھی نہیں نکلی اگر آپ کو پروسس چیز نہ ملے تو آپ اس کے اندر چیز ڈال سکتے ہیں بات مورزیلا چیز مت ڈالیے گا جب آپ بنانے لگے جب بیٹر تیار کرنے لگے بات آپ جب اس کے اندر جو کیوب میں نے جو ڈالا ہے وہ آپ چیٹر چیز بھی ڈال سکتے ہیں مورزیلا بھی ڈال سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی پیزا چیز بھی ڈال سکتے ہیں پیزا چیز میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں لے زیادہ ہوتی ہے تو وہ تھوڑا کھانے میں بھی اچھا لگتا ہے اور دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے تو یہ یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جتنا ڈیزائر کلر ہو آپ اتنے میں جو ہے وہ اسے اس کا کلر لے کیا ہے زیادہ ڈارک براؤن پسند ہے تو آپ ڈارک براؤن کر لیں لائٹ براؤن پسند ہے تو آپ لائٹ براؤن میں بھی اسے نکال سکتے ہیں اور اب یہ میرا دوسرا بیچ ہے میں نے دوسرا بیچ اس کے اندر لیا ہے اور کڑائی کو بلکل آپ فل مت بھریے گا ان کے ساتھ بالس کے ساتھ تو پھر اس طرح سے آپ کو جو ہے ان کی سائٹس کو چینج کرنے میں بہت پرابلم ہوگی تو بس جو ہے وہ آپ اتنے ہی ڈالیں کہ جتنے آپ ہینڈل کر سکیں اور میڈیم بلو کے درمیان میں سٹارٹ میں بنائیے گا اور بعد میں پھر آپ اس کی فلیم کو تیز کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل لائٹ سا نیچے کلر آ رہا ہے اور میں اس کی سائٹس کو چینج کر رہی ہوں تاکہ جو ہے وہ اس کی ہیٹ چیز کے اندر تک چلی جائے اور چیز جو ہے وہ اندر تک پک جائے اور وہ ملٹ ہو جائے تو وہ کھانے میں بہت اچھا لگے گا تو یہ یہاں پہ آلموسٹ میری ہو چکے ہیں ڈان اب میں ایک اور بیج اس کے انہیں ڈال لوں گی تو باقی سب کو بھی اسی طرح سے فرائے کر لیں گے اور اس کے بعد پھر ایک اور بیج جائے گا تو اسے بنانا دیکھا آپ نے کتنا زیادہ آسان ہے تو آپ اسے جو ہے وہ ایوننگ سنیک کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی گیسٹ آئے ہوں تو ویدن ٹوئنٹی فائف یا ٹوئنٹی منٹس کے اندر جو ہے وہ آپ کا مزیدار سا سنیک تیار ہو جائے گا تو یہ یہاں پہ ہو چکے ہیں یہ بھی سارے کے سارے ڈن اور جو ہے میں نے اسے نکال لیا ہے اور اب میں آپ کو اسے توڑ کے دکھا دیتی ہوں کہ یہ کیسے لگ رہے ہیں اندر سے باہر سے تو ان کا کلر بہت اچھا لگ رہا ہے تو ویورز اسی کے ساتھی جو ہے وہ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے تو یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ خستہ ہے اور اب اسے توڑ کے دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھیں اس کے اندر سے دھویں کس طرح سے نکال رہے ہیں میں ایک اور توڑ کے دیکھ لیتی ہوں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے بنے ہیں تو ویورز اسی کے ساتھی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز لائک کے بٹن پر کلک کیجئے گا اسی کے ساتھی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ایک نئے اور بہت ہی آسان سی ریسپی لے کے تب تک لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ فی امانے